بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز ویلکم بیک آپ دیکھ رہے ہیں رمضان چھینہ منکیرہ یوٹیوب چینل میری آج کی ویڈیو نومریشن ایپ کے سب سوالات کے بارے میں ہے مردوں شماری کرتے ہوئے فارد کی ذاتی معلومات تعلیم معاشر سرگرمی نکل مکانی مزوری گھر کی ملکیت گھر کی ساخت اور جواب دہندہ سے متعلق کون کون سے سوالات پوچھے جانے والے ہیں آج کی ویڈیو میں یہ بتاؤں گا اگلی ویڈیو میں بتاؤں گا کہ کن سوالات کو اتیاز سے لکھنا ہے یا ان کا اتیاز سے انتخاب کرنا ہے آج کی ویڈیو میری مردوں شماری کے سب سوالات کے متعلق ہے سب سے پہلے گھرانہ کے فارد سے متعلق بنیادی سوالات انیس اقسام کے ہیں اس میں فارد کی شناختی دستویز اس کے علاوہ ہے شناخ نمبر پہ کلک کریں گے تو یہاں شناختی کا نمبر لکھنا پڑے گا اس کے بارے میں میں پہلے بھی ویڈیو بنا چکا ہوں اس کا لنک میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا گھرانہ کے فارد سے متعلق بنیادی سوالات انیس اقسام کے ہیں پہلے آٹھ سوالات فارد کی ذاتی معلومات کے بارے میں ہیں جن میں فارد کا نام گھر کے سربراہ کے ساتھ کیا رشتہ ہے جنس، عمر، ازدواجی حصیت، مذہب، مادر زبان اور قومیت کے سوالات شامل ہوں گے اسے آگے فارد کی تعلیم سے متعلق سوالات ہیں جو کہ نو سے بارہ تک ہیں اس میں خاندہ اور ناخاندہ کے بارے میں تعلیمی سرگرمی، پاس شدہ تعلیمی درجہ اور شعبہ تعلیم کے سوالات ہوں گے سوال نمبر تیرہ اور سوال نمبر چودہ فارد کی معاشی سرگرمی سے متعلق سوالات ہیں اس میں تنخواہ، منافع، بلا معافضہ کام، نوکری، کاروبار، زراعت وغیرہ کا اندراج ہوگا نیچے آپ نے کام کی نویت کا انتخاب کرنا ہے سوال نمبر پندرہ سے سوال نمبر اٹھارہ تک افراد کی نقل مکانی سے متعلق ہیں جن میں پدیش کا زلہ، دے ہی، شہری زندگی، مجوزہ زلہ میں کتنا عرصہ سے رہش پذیر ہیں سب کا ملک کونسا ہے، سب کا زلہ کونسا ہے اور سب کا رہش والے زلہ سے نقل مکانی کی وجہ کیا ہے یہ سوالات افراد کی نقل مکانی سے ہیں سوال نمبر انی، فرد کی مزوری سے متعلق سوالات ہیں جن میں دیکھنے، سننے، بول چال، چلنے پھرنے، یاداشت اور ذاتی دیکھ بال کے بارے میں سوالات ہوں گے اس میں دشواری، مزوری، مشکل کے سامنے کے سوال ہیں گھر کی ملکیت اور ساخ سے متعلق بھی چودہ سوالات ہیں جن میں گھر کی رہش احسیت، گھر کے مالک کی جنس، کمروں کی تعداد، گھر کی تمیر کا عرصہ، گھر کی دیواروں کی ساخت، گھر کی چھت کی ساخت پینے کے پانی کا عام ذریعہ، گھر میں روشنی کا ذریعہ، گھر میں کھانا پکانے کا ذریعہ، گھر کے زیر استعمال دورچی خانہ کی سہولت، گھر کے زیر استعمال غسل خانہ کی سہولت، گھر کے زیر استعمال بیت الخلاق کی سہولت، گھر کے زیر استعمال ذرائع بلاغ ان میں آپ تین چار پر بھی ٹک کر سکتے ہیں سب پر ٹک کرنا چاہے وہ بھی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ کیا گھر کا کوئی فارد برون ملک رہش پذیر ہے یہ بھی اسی میں شامل ہے آخر میں جواب دہندہ سے متعلق معلومات درج کرنی ہے اس کے بھی تین سے چار سوالات ہیں جواب دہندہ گھرانے کا فارد ہے یا نہیں ہے جواب دہندہ کا انتخاب کرنا ہے جواب دہندہ کے والد کا نام جواب دہندہ کا موبیل نمبر پھر آپ نے گھرانا مکمل کریں اپلوڈ پر کلک کرنا ہے ریمارٹس میں ڈن یا کمپلیٹڈ لکھنا ہے گھرانا مکمل اپلوڈ ہونے کے بعد گھر کے سربرا کے آگے سبزرنگ کا ٹک کا نشان لگا ہونا چاہیے یا گھر کے سربرا کے کالم میں ایم ایچ آر کے سامنے سبزرنگ کا ٹک کا نشان لگا ہونا چاہیے ان دونوں نشانات کا مطلب ہے کہ آپ کا گھرانا مکمل طور پر اپلوڈ ہو چکا ہے اگر گھرانا کے سوالات میں کہیں پہ غلطی ہو گئی ہے تو آپ نے اس کو کیسے درست کرنا ہے اس کے لئے آپ نے گھرانا کے سربرا پہ کلک کرنا ہے بہترف تین ڈارڈ ہیں اس پہ آپ نے کلک کرنا ہے اور ترمیم کریں پہ کلک کرنا ہے جس آوالات کی غلطی ہے اس کو درست کر کے پھر آپ نے اپلوڈ کریں پہ کلک کرنا ہے اس طرح سے آپ کا گھرانا دوبارہ اپلوڈ ہو جائے گا